بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ میں نے آپ کو آپ کی کتاب کی شروع میں ہی بتایا تھا کہ آپ کی کتاب کے تین پورشن جو ہے وہ تین حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے حصہ نظم حصہ غزل اور حصہ نصر آپ حصہ نصر اور حصہ نظم میں سے پڑھ چکے ہیں دو نظمیں اور اسی طرح آپ نے چپٹرز بھی پڑھے ایک نئی چیز جو کہ آپ کو اس کلاس میں پڑھنے کو ملے گی وہ ہے حصہ غزل یہ بھی نظم کی ہی قسم ہے اس میں بھی شاعری ہی ہوتی ہے لیکن غزل کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنا ایک انداز ہے تو آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے غزل کی تشریح کرنا یا غزل شاید پڑھنا بھی آپ کے لیے ایک نئی چیز ہے سب سے پہلے یہ آپ کی کتاب کے جب آپ کے حصہ نصر ختم ہو جائے حصہ نظم ختم ہو جائے تو آخری حصہ جو ہے وہ حصہ غزل ہے پیج نمبر 123 پر آپ کے موجود ہے حصہ غزل سب سے پہلے ہم غزل کا تعرف پڑھیں گے کہ غزل اصل میں ہے کیا غزل کے معنی کیا ہے اور اردو عدب یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدبی اسطلح میں غزل کس چیز کو کہتے ہیں کس طرح غزل جو ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے غزل کے آخر میں ہی اس غزل کے آخر میں پیج نمبر 127 پہ ہی غزل کا تعرف جو ہے وہ موجود ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ غزل کیا چیز ہے اور غزل کے معنی کیا ہے لغت میں غزل کے معنی عورتوں سے باتے کرنا سخن بزنانے گفتگو گفتن یا عورتوں کی باتے کرنا سخن از زنان گفتن چھیک ہے یعنی عورتوں سے باتے کرنا یا عورتوں کی باتے کرنا اس کے لغوی معنی جو ہے اصل میں غزل کے لغوی معنی ہیں اسطلاح میں غزل شائری کی وہ قسم ہے جس میں حسن و عشق کے موضوعات اور تجربات پیش کیے جاتے ہیں غزل کے لہجے میں موسیقی اور ترنم کے اناثر ہوتے ہیں غزل میں مخصوص علامتیں ہوتی ہیں جو غزل کو دوسرے اصناف سے ممتاز کرتی ہیں غزل میں حسن و عشق کے ساتھ ساتھ تصوف اخلاق اور حیات و کائنات کے مضامین بھی ملتے ہیں غزل کے پہلے شیر کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں آپ نے قافیہ اور ردیف کی تعریف آپ نے پہلے پڑی ہوئی ہے قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں اور ردیف جو ہے وہ قافیہ کے بعد آنے والے جو وہ الفاظ جو جن کے تو دہرائے جاتے ہیں یہ آپ نے قافیہ اور ردیف کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں یہ دونوں لفظ آپ کے لئے نئے نہیں ہیں تو غزل کے جو پہلا شیر ہوتا ہے اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں باقت شعر کے ہر دوسرے مصرے میں قافیہ موجود ہوتا ہے غزل کا آخری شیر مقتہ کہلاتا ہے بشرت یہ کہ شاعر نے اس میں اپنا تخلص بھرتا ہو تخلص بھی آپ کو پتا ہے وہ چھوٹا نام جو شاعر اپنے اصل نام کی جگہ استعمال کرتے ہیں تو غزل کا وہ شیر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے اس کو مقتہ کہتے ہیں غزل کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شیر موضوع کے ادبار سے مکمل ہوتا ہے اس حوالے سے وہ دوسرے اشار کا محتاج نہیں ہوتا آپ نے نظمیں پڑھی ہیں نظموں میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں نظم جو ہے وہ کسی ایک موضوع پر ہوتی ہے اور اس میں جب آپ تشریح کرتے ہو تو آپ کو یعنی جب آپ تشریح کرنا شروع کرتے ہیں نظم کی تو آپ ایک شیر کے ساتھ جب تشریح کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے پہلے شیر میں کیا بتایا گیا تھا اور اس کے بعد کیا بتایا گیا ہے تو آپ تشریح کے لیے آپ دوسرے جو شیر ہے اس کا بھی سہارا لے سکتے ہو لیکن غزل کی تشریح جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر شیر کی الگ تشریح کی جاتی ہے غزل کا ہر شیر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے یعنی کبھی شاعر جو ہے ایک شعر میں ایک بات بتاتے ہیں دوسرے شعر میں بلکل اس کی الگ بات بتا دی جاتی ہے کبھی تو وہ دنیاوی باتیں کرتے ہیں کبھی آخرت کی بات شروع کر دیتے ہیں کبھی عشق حقیقی کی بات ہوتی ہے اور کبھی عشق مجازی کی بات ہوتی ہے تو اس کی ایک انفرادی خصوصیت یہ ہے کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ موضوع قید بار سے مکمل ہوتا ہے اور اس کی تشریح ہمیں ہمیں کرنے کے لیے دوسرے شعر کی ضرورت نہیں ہوتی اچھے جی ابھی آپ نے اوپر دو لفظ نئے پڑھیں مطلع اور مقتہ ابھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ غزل میں مطلع کیا ہے اور مقتہ کیا ہے یہ تمام تعریفیں جو ہے جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں سے پہلے بھی آپ نے قافی اور عدیف کی پڑھی تھی ان کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے کیونکہ گرائمر کا جو آپ کا پورشن ہے جیسے آپ لوگ کے ابھی تک ایٹ میں جملے یہ چیزیں آتی تھی اب چونکہ آپ بوٹ میں آگے بوٹ کلاس میں ہو تو اب آپ کے گرائمر کے پورشن میں یہ چیزیں آئیں گی آپ سے پوچھا جائے گا غزل کیا ہے آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مطلع کیا ہے مطلع کی تعریف کرے مقتہ کی تعریف کرے قافیہ کی کرے عدیف کی کرے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یعنی آپ کے گرائمر پورشن میں یہ چیزیں آتی ہیں تو اس لیے یہ تعریفیں جب آپ کر رہے ہیں تو ان کو آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے اچھا جی تو غزل میں مطلع کس کو کہتے ہیں مطلع کے معنی نکلنے کی جگہ یا نکلنا کے ہیں یہ آپ کے امسی کیوز میں آ سکتا ہے اسطلاع میں غزل یا قصیدہ کے پہلے شیر کو مطلع کہا جاتا ہے چونکہ غزل یا قصیدہ اس شیر سے شروع ہوتا ہے چھیک ہے تلو ہونے کی جگہ ہے اس لیے اس کو مطلع کہتے ہیں مطلع کے دونوں مصرے ہم قافی اور ہم ردیف ہوتے ہیں جن شیروں میں یہ التظام نہ ہو وہ اشار مطلع نہیں کہلاتے چھیک ہے اگر پہلا بھی شیر ہے اور اس میں وہ ہم قافی اور ہم ردیف نہیں ہے تو اس کو ہم مطلع نہیں کہیں گے بلکہ وہ ایک عام شیر ہوگا لیکن اگر وہ ہم قافی اور ہم ردیف ہے تو وہ پھر مطلع کہلائے گا مطلع کی چند مثالیں دیکھیں فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائدار میں اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تینوں جو آپ کو مثالیں دی گئی ہیں یہ مطلع ہے پہلے میں بھی دیکھیں صدا اور دعا جو ہے وہ ہم قافیہ ہے اور کر چلے جو ہے وہ ردیف موجود ہیں تو دونوں میں ہم قافی اور ہم ردیف ہے پھر قدم اور ارم دیکھیں اور پھر دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ردیف موجود ہے پھر جی دیار اور ناپائدار جو ہے وہ ہم قافیہ ہیں اور میں جو ہے وہ ردیف ہے یعنی وہ شعر جو ہم قافیہ ہو جس کے دونوں مصروں میں قافیہ اور دونوں مصروں میں ردیف موجود ہو تو وہ ہمارے پاس مطلع ہوتا ہے اگلی چیز جو ہے وہ ہے مقتہ مقتہ کے لغوی معنی ختم کرنے یا کٹنے کے ہیں استلام میں مقتہ غزل کے آخری شیر کو کہا جاتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے ابھی آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا جس شیر میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کرے اسے غزل کا آخری شیر کہا جائے گا مقتہ نہیں ٹھیک ہے اگر وہ آخری شیر بھی ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر آخری شیر مقتہ ہو اگر اس میں تخلص ہے تو وہ مقتہ ہوگا چاہے وہ بہت سی غزلوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آخری سے پہلے جو شیر ہوتا ہے اس میں شاعر اکثر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ وہ آخری ہی شعر ہو لیکن اس کے لئے شرط کیا ہے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو مقتہ کی چند مثالیں دیکھیں کیوں سنے عرض مسترب مومن سنم آخر خدا نہیں ہوتا مومن جو ہے یہ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ تخلص کا نشان جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں اس کے اوپر چھوٹا سا جو بنا ہوا ہے یہ تخلص کا نشان ہے جو ہاں پہ یہ تخلص کا نشان ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اب تو جاتے ہیں بدکدے سمیر پھر ملیں گے گھر خدا لائے شاید اسی کا نام محبت حشفتہ ایک آگ سی حسینے کے اندر لگی ہوئی چھیک ہے جی یہ ہو گئی آپ کے مقتہ کی تعریف آپ کے پاس جب سوال آتے ہیں تو اسی طرح کہ آپ سے پوچھا جاتا آپ کو کہا جاتا ہے کہ مطلع کی تعریف کریں اور مثالیں دیں پھر مقتہ کی تعریف کریں اور مثالیں دیں تو یہ آپ نے مثالوں کے ساتھ ان کو یاد کرنا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ چل گئی کہ غزل کیا چیز ہے تو آپ کے پاس پیج نمبر ون ٹوئنٹی فائف پہ ہمارے پاس پہلے میر تقی میر کا تعریف موجود ہے جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے کہ ہم کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے یعنی اگر ہم نے نصر پڑھی تو اس سے بھی پہلے ہم نے ان کا مصنف کا تعریف پڑھا ہم نے نظمیں پڑھی اس سے بھی پہلے ان کا شاعر کا تعریف پڑھا تو اسی طرح غزل کا بھی پڑھنے سے پہلے ہم اس غزل کا جو شاعر ہے کہ جو شاعر ہے اس کا تعریف پڑھیں گے ٹھیک ہے تو پہلی جو ہمارے پاس غزل ہے وہ میر تقی میر کی ہے اردو عدب کے ایک بہت بڑے شاعر جو ہیں وہ گزرے ہیں اور بہت بڑا نام ہے اردو عدب میں میر تقی میر کا ان کی غزل ہمارے پاس موجود ہے لیکن پہلے ہم میر تقی میر کا تاروخ پڑھیں گے میر تقی میر پیدا ہوئے ہیں سترہ سو تئیس سیونٹین ٹوئنٹی تھری اور وفات ان کی ہوئی ہے اٹھارہ سو دس ایٹین انڈین ٹین میر محمد تقی نام اور میر تخلص تھا اس کو انڈرلائن کریں والد کا نام میر علی متقی تھا اس کو بھی انڈرلائن کریں آپ آگرہ میں پیدا ہوئے اس کو بھی انڈرلائن کریں ابتدائی تعلیم سید امان اللہ سے حاصل کی جو میر کے والد کے مرید اور مو بولے بھائی تھے بچپن ہی میں والد اور امان اللہ کی وفات کے بعد میر کو تعلاشِ معاش کے لیے آگرہ چھوڑ کر دلی آنا پڑا تعلاشِ معاش روزی کی تعلاش میں ٹھیک ہے یعنی پیسے کے لیے یا ہم کہہ سکتے ہیں روزگار کے لیے یہاں ایک نواب کے ہاں ملازم ہوئے وہ نواب نادر شاہ کے حملے میں مارا گیا تو میر آگرے لوٹ آئے لیکن انہوں نے دوبارہ دلی جانا پڑا دلی میں خراب امن و امان کی وجہ سے انہوں نے مجبور ہو کر لکھنو کا رخ کیا وہاں نواب عاصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہو گئے اور باقی عمر اسی شہر میں بسر کی جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا تھا میرا گلہ خراب ہے تھوڑا سا آپ کو بچے برداشت کرنا پڑے گا میر کو خدای سخن کہا گیا ہے انہوں نے مختلف اسناف شعر میں تبا عزمائی کی ہے یعنی مختلف طریقے سے شعر لکھی ہے مگر ان کی پہچان غزل گوئی ہے وہ بلا شعبہ غزل کے بادشاک ہیں خدای سخن غزل کے بادشاک میر تقیمیر کو کہا جاتا ہے یہ آپ سے ام سی کیوز میں پچھا جا سکتا ہے خلوص درد و غم ترنم اور سادگی کی بدولت ان کی غزلیں دل پر اثر کرتی ہیں ان کی شاعرانہ عظمت کا اعتراف نہ صرف ان کے ہم اثر شورا نے کیا ہے بلکہ متاخرین نے بھی انہیں سراہا ہے ہم اثر شورا یعنی ان کے زمانے کے جو ان کے دوست شاعر تھے انہوں نے بھی تعریف کی اور بلکہ متاخرین یعنی آپ کے بعد آنے والے شورا جو ہیں انہوں نے بھی میر تقیمیر کو مطلب اس کو پسند کیا ہے انہوں کہتے ہیں کہ ہاں جی واقعی میں میر تقیمیر جو ہیں وہ بہت بڑے شاعر تھے بابا اردو ڈاکٹر مغلوی عبدالحق نے ان کو سر تاج شورا اردو قرار دیا ہے یہ بھی آپ کے ام سی کیوز میں آ سکتا ہے میر کی تسانیت میں ایک خودنوشت ذکر میر خودنوشت ہوتی ہے اپنے بارے میں جو لکھا جاتا ہے اور اس کا نام انہوں نے ذکر میر رکھا تھا ایک تذکرہ نکات الشورا آپ سے یہ بھی ام سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے ایک فارسی اور چھے اردو دواوین شامل ہیں ٹھیک ہے یہ بھی آپ کی ام سی کیوز میں پوچھ سکتے ہیں تو میر تقیمیر کا تعرف میر تقیمیر کو غزل کا بادشاہ کہتے ہیں انہیں صرف حج شورا اردو خدا سخن بھی کہا گیا ہے اور ہر زمانے میں جو ہے وہ میر کو تسلیم کیا گیا ہے ان کی عظمت کا اعتراف کیا گیا ہے میر کا تعرف پڑھنے کے بعد ہم آپ کی پہلی غزل جو ہے وہ پڑھتے ہیں آسانسی غزل ہے ان کی اسے تو میر تقیمیر بہت بڑے شاعر ہیں ان کی بہت سے غزلیں موجود ہیں لیکن جس غزل کا انتخاب کیا گیا ہے وہ صرف اس حوالے سے کہ اس میں جو ہے تشبیح کا تشبیح اور استعارہ جو ہے وہ آپ لوگ کی کیونکہ نائنٹ میں شامل ہے اور ایک نئی چیز ہے آپ لوگ کے لیے تو اس حوالے سے اگر ہمیں دیکھیں تو یہ غزل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں تشبیح بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ کیا گیا ہے ایک آسان سہل ممتنہ اس کو کہتے ہیں آسان سے انداز میں انہوں نے یہ لازم غزل جو ہے وہ لکھی ہے اچھے جی جیسے کہ آپ نے غزل میں پڑھا کہ ہر شیر جو ہے وہ اپنا ایک محفوم ہے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے نازکی اس کی لبکی کیا کہیے پنکڑی ایک گلاب کیسی ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر یاکی اوقات خواب کیسی ہے بار بار اس کے در پر جاتا ہوں حالت بستراب کیسی ہے میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے آتشی غن میں دل بنا شاید دیر سے بھوک کباب کیسی ہے میر ان نیم بعض آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے کلیات میر کیوانے اول سے جو ہے یہ غزل جو ہے وہ لی گئی ہے اچھے جی پہلے آپ کو پہلے شیر جو ہے اس کو پڑھ کے ہیں اس کے میں مشکل الفاظ کے معنی اور پھر اس کی تشریف ہستی اپنی ہباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے ہستی زندگی ہباب پانی کا بلبلہ نمائش دکھاوا سراب دھوکا اچھے جی پہلے اس کا معفوم لکھیں گے آپ مطلب یا معفوم مطلب کے شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی پانی کی ایک بلبلے کی طرح ہے اور اس دنیا کی جو نمائش ہے یہ دھوکا ہے یہ فریب ہے اس دنیا کی خوبصورتی ایک دھوکا ایک فریب ہے یہ اس کا معفوم یا اس کا معنی ہو گئے پھر اس کے بعد آپ تشریف کریں گے تشریف جو ہے مکمل جیسے آپ نظم کی کرتے رہے ہیں ایک ایک شیر کی کریں گے غزل کی ہر شیر کا اپنے معنی ہوتے ہیں اس لیے دوسرے شیر کے ساتھ اس کو مکس نہیں کریں گے ہستی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے شاعر کہہ رہے ہیں اس شیر میں شاعر زندگی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے ہماری زندگی جو ہے وہ بہت چھوٹی اور بہت مختصر ہے کہ جس طرح پانی کا بلبلہ بنتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد بنتے ہی وہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی بلبلے کی عمر جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بھی پانی کے بلبلے کی طرح ہی ہے جس نے بہت جلد ختم ہو جانا ہے اب یہاں پہ زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیح دی گئی ہے اس کی طرح قرار دیا ہے اس کو اور پھر وہ کہہ رہے ہیں آگے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے جو اتنی خوبصورت ہے اور لوگ جو ہے اس میں کھوئے ہوئے ہیں دراصل یہ ایک دھوکہ ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتیاں اس دنیا کی نمائش اس دنیا کا دکھاوا جو ہے یہ سب دھوکہ ہے اور یہ ایک دن ختم ہو جانا ہے شائر کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی مسافر جو ہے جو سہرہ میں سفر کر رہا ہو اور اس کو دور سے ریت جو ہے وہ پانی کی طرح نظر آتی ہے اور جب وہ قریب جاتا ہے اس کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو اصل میں ریت تھی یہ تو پانی نہیں تھا یعنی وہ اس کا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ دھوک پتنی تیز ہوتی ہے سہرہ میں اور پیاس جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو مجھے مسافر ہے سہرہ کھا اس کو دور سے ریت جو ہے وہ بھی پانی کی طرح نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن جب وہ اس کے قریب جاتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو ریت ہی تھی تو یہاں پہ بھی شائر کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے یہ بھی اس پانی کی طرح ہے اس ریت کی طرح ہے جو دور سے تو پانی نظر آتا ہے لیکن اصل میں وہ ریت ہوتی ہے کہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے اور ایک فریب ہے کہ ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہے اور اس دنیا کی خاطر جو ہیں شائر ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ زندگی بہت مختصر ہے اور اس زندگی نے ختم ہو جانا ہے اور یہ دنیا جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے اس لیے اس دھوکے میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان حقیقت پسند ہو اور وہ زندگی کی حقیقت کو جان لے یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ زندگی سے یا دنیا سے دنیا میں دل لگانا جو ہے وہ نہیں نہیں لگانا چاہیے بلکہ اپنے زندگی کے اصل مقصد کی طرف توجہ دینی چاہیے کیونکہ اس زندگی نے ایک دن ختم ہو جانا ہے اور یہ بہت مختصر ہے اچھا جی اگلا شیر نازکی اس کی لبکی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کیسی ہے اب یہاں پہ بلکل ہی ایک الگ چیز جو ہے بیان کی گئی ہے کہ یہاں جیسے آپ نے اس سے پہلے شیر میں پڑھا کہ دنیا کے بارے میں اور حقیقت بتا رہے ہیں دنیا کے کہ دنیا نے ختم ہو جانا ہے اور سراب ہے دھوکہ ہے اور زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے وہ ایک الگ معنی تھے چھیک ہے اب دوسرے ہی شیر میں اگر ہم دیکھیں تو شاعر نے اپنا انداز جو ہے وہ تبدیل کر لیا ہے یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور موضوع پر بات کی ہے اب دوسرے ہی شیر میں وہ اپنے محبوب پہ کی خوبصورتی کو جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں جیسے آپ نے بھی غزل کے طرف میں بھی پڑھا کہ غزل کے معنی ہی عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا ہے تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ لب جو ہے وہ ہونٹ کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اپنے محبوب کی ہونٹوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ میرے محبوب کے ہونٹ جو ہیں وہ بہت خوبصورت اور نرم و نازک ہیں اور وہ ایک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کسی گلاب کی پنکھڑی ہیں کیونکہ گلاب جو ہے وہ ہوتا ہی نازک ہے لیکن پنکھڑی جو ہے وہ بہت نازک ہوتی ہے کہ تھوڑی سے بھی اگر اس کو ٹچ کیا جائے یا اس کو مطلب پکڑا جائے تو وہ جو ہے خراب ہو جاتی ہے بہت جلد خراب ہو جاتی ہے نازک ہوتی ہے تو اس لیے اس نازکی کی وجہ سے شاید نے جو ہے اس کو اپنے محبوب کے ہونٹوں سے تشبیح دی ہے یہاں پہ بھی یہ تشبیح کے حوالے سے یہ شیر جو ہے یہ بہت اہم ہے چشم دل کھول اس بھی عالم پر یا کی اوقات خواب کیسی ہے اب یہاں پہ دوبارہ دیکھیں موضوع بالکل ہی دوبارہ جو ہے وہ بدل گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ چشم دل دل کی آنکھ کو اس بھی عالم پر اس دنیا کے لیے یا یہاں اوقات حقیقت خواب کیسی ہے اب یہاں پہ محفوم کیا ہے کہ شاید کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دل کی آنکھ کو اس دنیا کے لیے بھی کھول لے جو کہ آنے والی ہے کیونکہ یہاں کی جو زندگی ہے یہاں کی جو حقیقت ہے وہ خواب کی طرح ہے یہ تو اس کا محفوم ہو گیا تشریح میں کہ اس شیر میں شاید جو ہے وہ زندگی کی بے ثباتی کو بیان کر رہے ہیں کہ زندگی کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں آ کر یہاں کا نہیں رہنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اور اسی میں کھو کر اپنے رب کو جب لوگ بھول جاتے ہیں تو یہاں پہ شاید ان کو بتا رہے ہیں کہ یہاں کے لیے تو تم ہر وقت لگے رہتے ہو تو اس دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے یہاں کی اوقات خواب کیسی ہے کہ یہاں کی اوقات جو ہے وہ تو خواب کی طرح ہے جو آنکھ کھلتے ہی ختم ہو جاتا ہے جس طرح خواب تھوڑے ٹائم کیلئے ہوتا ہے اور آنکھ کھلتی ہے تو خواب ختم ہو جاتا ہے تو شاید یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح یہ زندگی جو ہے یہ بھی بہت جلد ختم ہو جانی ہے اور اس دنیا نے مٹ جانا ہے اس لیے انسان سے مخاطب ہے کہ اس لیے انسان تو یہاں کا ہو کر نہ رہ جا یہاں پہ ایسا نہ ہو کہ تو یہاں کھو جائے بلکہ اپنے آنے والی جو زندگی ہے جو کہ آخرت کی زندگی ہے اس کے لیے اپنی دل کی آنکھ کھول لے یعنی اس کی فکر کر جو زندگی آنے والی ہے جو آخرت کی زندگی ہے جو دائمی زندگی ہے تجھے اس کی فکر کرنی چاہیے کیونکہ اس دنیا کی زندگی جو ہے وہ خواب کی طرح ہے اور بہت جلد ختم ہو جانی ہے یہاں پہ بھی زندگی کی بیسہ باتی ہے زندگی کا جلد ختم ہو جانا زندگی کا چھوٹا ہونا زندگی کا بہت زیادہ مختصر ہونا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ابھی آپ نے دیکھا تین شیر آپ نے پڑے پہلے شیر میں ایک موضوع بیان کیا گیا اس کے اپنے معنی تھے دوسرے شیر میں اپنے معنی تھے اب تیسرا شیر جو ہے وہ اس سے الگ ہے بالکل اپنے معنی ہیں تو جیسے آپ نے پڑا کہ غزل کا ہر شیر اپنے معنی رکھتا ہے اپنا ایک مکمل اس میں ایک معنی ہوتے ہیں ایک دنیا ہوتی ہے تو آپ ہر شیر کی تشریح الگ الگ کریں گے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے استراب بیچین مفہوم شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں بیچینی کے حالت میں بار بار اپنے محبوب کر کے در پہ جاتا ہوں اور میری حالت جو ہے وہ ایک بیچین شخص کی اسی ہے اچھے جی یہاں پہ بھی اب جو ہے عشق مجازی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنے محبوب سے محبت ہے اور میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں اس سے ملنا چاہتا ہوں اور اس سے بات کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک بیچین شخص کی طرح بار بار اس کے در پر جاتا ہوں اس سے ملنے کے لیے اسے دیکھنے کے لیے بار بار اس کے در کا رخ کرتا ہوں یا اس کے گھر پہ جاتا ہوں اس کی گلی میں جاتا ہوں کیونکہ اب میری حالت جو ہے وہ ایک بیچین شخص کیسی ہے اور اس کو چین جو ہے وہ وہی پر محبوب کے در پر ملنا ہے اس لیے میں جو ہے بار بار اپنے محبوب کے در پر جاتا ہوں میں جو بولا کہا کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے یہاں پہ بھی شاعر اپنی حالت کا ذکر کر رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ محبت میں میری حالت بہت خراب ہو گئی ہے میری حالت جو ہے وہ برباد شخص کی طرح ہے اور جب میں اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہوں اور اس کو آواز دیتا ہوں اس کو پکارتا ہوں تو وہ میری آواز کو پہچانتا نہیں ہے بلکہ یہ کہہ کر تال دیتا ہے کہ یہ ایک خانہ خراب شخص خانہ خراب ایسا شخص جو برباد ہو جائے جو جس کی حالت خراب ہو جو بری حالت میں ہو تو شاید کہہ رہے ہیں کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں ہے اور بلکہ دور سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ آواز اسی خانہ خراب کیسی ہے یعنی اسی کی طرح کی آواز ہے یہ اس خانہ خراب کی اور وہ میری مجھے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے آتشِ غم میں دل بنا شایر دیر سیبو کباب کیسی ہے آتشِ غم غم کی آگ اچھا جی اب یہاں پہ شاعر جو ہے وہ اپنے حالات تر ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے ابھی آپ لوگوں نے اس کے میر تقیمیر کے طارق میں بھی پڑھا اور یہ میر تقیمیر کی شاعری جو ہے وہ اس میں درد موجود ہے اس میں غم موجود ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میر تقیمیر کے حالات جو ہیں وہ بہت مطلب انہوں نے بہت برے حالات دے کے انہوں نے بہت برے دن گزارے بہت برے حالات گزارے تو یہ غم جو ہے ان کی ہم کہہ سکتے ہیں شاعری کا ایک اہم جزف ہے تو یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتنے سارے غم برداشت کیے ہیں کہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ ان خموں کی وجہ سے بلکل جل چکا ہے کہ جیسے کوئی کباب جو ہے وہ پڑھا رہے آگ پر تو وہ جل جاتا ہے اور اس کی بھو جو ہے وہ دور دور تک پھیل جاتی ہے تو اسی طرح میرا دل جو ہے وہ اتنی غم اس نے برداشت کیے ہیں کہ اب میرا غم اب میرا دل جو ہے وہ اس غم کی آگ میں مکمل طور پر جل چکا ہے ختم ہو چکا ہے یعنی اپنی آزمائشوں کا اپنے جو ان کے غم تھے ان کا ذکر کر رہے ہیں شاعر کہ میں نے دنیا میں بہت سارے غم دیکھے میں نے جو ہے بہت سے غم برداشت کیے ہیں اور ان غموں کی وجہ سے اب میرا دل مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے یعنی میرے دل میں اب کوئی خواہش باقی نہیں ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرے دل جو ہے وہ اس آگ میں مکمل طور پر جل کر ختم ہو چکا ہے کہ جیسے دیر سے بھو کباب کیسی ہے یعنی کسی جلنے کی جب جب کوئی چیز جلتی ہے جب کباب کو رکھا جاتا ہے زیادہ تیر پر اور اس کی گو پھیل جاتی ہے تو یہی حالت اب میری بھی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میرا دل بھی کسی کباب کی طرح بن چکا ہے یا خجل چکا ہے میر ان نیم بعض آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے اب یہاں پہ دیکھیں میر جو ہے وہ تخلص ہے انہوں نے میر کا تخلص جو اپنا استعمال کیا ہے تو یہ غزل کا کونسا شیر ہوا یہ غزل کا مقتہ ہوا یہاں پہ بھی میر جو ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ میرے محبوب کی نیم باز آدھ کھلی آنکھیں یعنی آدھی کھلی اور آدھی بند جو آنکھیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہ میری محبوب کی نیم باز آنکھیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جیسے شراب کی مستی جو ہیں وہ اس میں بھری ہوئی ہے جو بھی ان کو دیکھ لیتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں میں شاعر نے جو ہے وہ اپنے محبوب کی آنکھوں کی تعریف کی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں ایسی مستی موجود ہے کہ جیسے کوئی شراب پی کر مست ہو جاتا ہے یا جیسے شراب پینے سے مستی آ جاتی ہے اسی طرح کی مستی خوبصورتی جو ہے وہ میرے محبوب کی آنکھوں میں موجود ہے اچھے جی یہ مکمل ہو گئی ہے غزل آپ نے ہر شیر کی تشریح کرنی ہے غزل کے اشار میں یہ ہے کہ آپ لوگ جیسے کہ آپ پہلے بھی پڑھا کہ ہر شیر کا اپنا معنی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس جو آپ کا پیٹرن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کے پانچ نمبر کے آپ کا غزل کا پورشن اس میں ہوتا ہے تین آپ کو اشار دی ہوتے ہیں اس میں سے دو شیر آپ کے کرنے ہوتے ہیں دو شیر کا مطلب ہے ٹو اینڈ ہاف مارکس آپ کے ایک شیر کے ہیں ٹو اینڈ ہاف آپ کے دوسرے شیر کے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہاف نمبر جو ہے وہ آپ نے شائر کا نام لکھنا ہوتا ہے تو یعنی دو نمبر کیلئے آپ نے تشریح لکھنی ہے اور تشریح اس طرح کرنی ہے کہ تمام یعنی جو بات بتائی گئی ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جائے مشک دیکھ لیتے ہیں جی جواب مختصر جواب لکھیں اس غزل میں ردیف کون سے الفاظ ہے ابھی آپ نے پڑھا ردیف کیا ہے وہ الفاظ جو جوں گی توں دوہرائے جائیں اس میں ردیف آپ کے کی سی ہے یہ تین الفاظ جو ہیں یہ اس میں ردیف کے طور پر استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر دوسرے سوال اس غزل میں استعمال ہونے والے کوئی سے چار قافیوں کی نشاندہی کرے قافیہ آپ کو بتائے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں تو اس میں یہ جو ہے خواب استراب خراب کباب شراب یہ وہ الفاظ ہیں جو کہ ہم قافیہ ہیں دوسرے شیر میں ہونٹو کو کس چیز سے تشبیح دی گئی ہے نازکی اس کی لپکی کیا کہیے پنکھڑی گلاف کیسی ہے تو کس چیز سے تشبیح دی گئی ہے دوسرے شیر میں ہونٹو کو گلاف کی پنکھڑی سے تشبیح دی گئی ہے ٹھیک ہے پھر میر نے نیم باز آنکھوں کی مستی کو قرار دیا ہے میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کیسی ہے نیم باز آنکھوں کی مستی کو شراب قرار دیا گیا ہے یہ شراب کی مستی قرار دیا گیا ہے اگلا سوال شاعر استراب کی حالت میں کیا کرتا ہے بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب استراب کیسی ہے شاعر استراب کی حالت میں بار بار اپنے محبوب کے در پہ جاتا ہے اچھے جی ترزیل الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں معنی سارے میں نے آپ کو بتا دیا ساتھ ساتھ آپ نے ان کو جملوں میں بنانے ہیں ان کے اگلا سوال آپ کا ہے کالم علف میں دیئے گا الفاظ کو کالم بے سے ملائیں ہستی حباب نمائش سراب پنکڑی گلاب آنکھیں نیم باز حالت استراب دل کباب مستی شراب آواز خانہ خراب اچھے جی پھر آپ کا اگلا ہے درزیل مرکبات مرکب کی کون سی قسم ہے یہ مرکبات آپ لوگوں نے ایٹ میں آپ نے مرکب کی قسمیں پڑی تھی چشم دل اگر آپ دیکھیں زیر سے ملایا گیا ہے دو لفظوں کو اس کے لب کے کے ذریعے دو لفظوں کو ملایا گیا یعنی اضافہ کیا گیا ہے آتش غم یہاں پہ بھی غم اور آتش کو ملایا گیا ہے زیر سے اس کا در ٹھیک ہے دو لفظوں کو کا کے ذریعے ملایا گیا ہے تو یہ کون سی مرکب ہوں گے یہ تمام جو ہے یہ مرکب اضافی ہیں ٹھیک ہے چشم دل اس کے لب آتش غم اس کا در یہ مرکب اضافی ہوتے ہیں وہ مرکب جو ایک لفظ کا دوسرے کے ساتھ اضافہ کرتے ہیں یعنی دو لفظ جب زیر کے ذریعے ملتے ہیں یا ہم کاکی کے ذریعے ملتے ہیں تو وہ ہمارے مرکب اضافی ہوتے ہیں اس غزل کے مطلع اور مقتہ کی نشاندہ ہی کریں مطلع پہلا شیر ہے جو آپ نے پڑھا محسطی اپنی حباب کیسی ہے یہ نمائش سراب کیسی ہے اور مقتہ جو ہے وہ آخری شیر جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے مقتہ تھا آپ کا امیر ان نیم بعض آنکھوں میں ساری بستی شراب کیسی ہے اچھا جی کوئی سوال نمبر چھے آپ کا ہے مذکر اور معنی سے الگ الگ کریں جیسے پہلے آپ کرتے رہی ہیں جملے بنا کر آپ نے ان کے مذکر اور معنی سے الگ الگ کرنے ہیں پھر احراب لگا کر تلفظ واضح کریں زیر زبر پیش لگانا ہے آپ نے اس پر آپ کا سوال نمبر آٹھ جو ہے وہ ہے کہ مطن کے مطابق درست لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں یہ آپ نے خود کرنا ہے آپ نے اس میں مصرے جو ہے وہ دیکھ لینے غزل مطلع اور مقتہ کا تعریف آپ لوگوں نے تعریفیں آپ پڑھ چکے ہیں یہ ہم نے پہلے کر لیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹھیک ہے جی ہمارے جو ہے وہ غزل جو ہے آج مکمل ہوئی یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ کس طرح آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے کس طرح جو ہے آپ نے غزل کا تعریف یاد کرنا ہے مطلع مقتہ یاد کرنا ہے اور پھر آپ نے ان کو کس طرح جب آپ سے سوال پوچھا جائے گا تو تعریف میں آپ نے مثالوں کے ساتھ ان کو کس طرح لکھنا ہے چلے جی اپنا بہت سارا خیال رکھیں تشریح ضرور پاپیوں میں کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ